مفتی تارک مسود سپیشل فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ جو میں نے اس بندے دو لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو بزنس کے لیے انویسمنٹ چاہیے انویسمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں یار کیا ہو گیا بھائی اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے کل دو بندے آئے میرے پاس دو نوجوان لونڈے کراچی کے شکل سے بھی کراچی کے پورے پورے لونڈے لگ کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا جو پورا ہوگا کراچی کا وہ شکل سے فورا پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سے بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے ایسے میں تو کراچی کہیں ہوں نا مجھے فورا پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے باریک سا ہوگا موہ میں گھٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں باریک باتیں ایسی ہوں گی جیسے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوں اور ہوگا کیا باریک سا کہاں سے آ رہے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی اس نے خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے بولیں گے ہوں صاحب کیا کر رہے ہو آپ جو خاص کراچی کے علاقے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں میں نام نہیں لوں گا دو لونڈے آئے کرپٹو کرنسی کے بزنس دماغ کیا چر رہے ہیں میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا کہہ رہے یہ جائز ہے نا جائز میں نے کہا جائز نا جائز تو بعد میں تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں ایک خریدنے کے لیے ہے کیا انہوں نے جو رقم بتائی نا میں نے کہا اس میں چار چھے گھٹکے آ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی تو ایک جوے کی طرح ہے ادھر سے اٹھا کے کروڑپتی بنا دیا ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹھے بے لوگوں کو بھی تو دیکھو جن کو روڈ پہ لے آئی ہے کہنے پھر ہم کیا کریں مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ پڑھائی کیونکہ بہت ہائی لیول کے سکولوں میں جانے کے لیے ان کے پافیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے سکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے ہجر کیا ہو جائے گا اب یہ صرف گھٹکے پہ ہیں وہاں کس پہ آ جائیں گے سٹے پہ آ جائیں گے اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ٹراما میں نے کہا بھائی مرے گا ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو بلکل تمہیں برباد پیسہ برباد ہو جائے گا سارا کہنے پھر کیا کریں میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا آپ کو نہیں بتاؤں گا میں کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ چھے لاکھ روپے کما سکتے ہیں دیکھا نا آپ نے یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ چھے لاکھ اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے چھے لاکھ روپے کما رہا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے ایک یوٹیوب پہ اچھا سا انوال لگائیں آپ ہر مہینے ایک کروڑ روپے کمایے تو آپ کے جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے مونٹائز کیا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل اتنے ویورز آئیں گے یوٹیوب یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کمائے تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے ایک لاکھ کمانا ڈیڑھ لاکھ کمانا یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو یہی سارے فسادات کی جڑ ہے اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں کام کی بات ہے سن لیں آپ لوگ بھی میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں جن میں چھوڑے سے گھٹکے آتنے ہیں اس کو گھٹکے میں ضائع نہ کرنا تو ان کو ایک میں نے چھوڑا سا مشورہ دی آپ عمل نہ کریں دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا میں نے کہا یار تم کچھ بھی تم تو اس سے پروپٹی بھی نہیں لے سکتے اور آج کل تو ویسی بھی کراچی بھی پروپٹی ہیں بہت گری بھی ہیں میں نے کہا تم سیدھا سیدھا نا ماہرین اتوار بزار جاؤ جہاں پرندے بکرے ہوتے ہیں اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے ایک لاکھ کمانا ہے میں نے ہر مہینے دو لاکھ کمانا ہے میں نے ہر مہینے چار لاکھ اس سے سوائے دپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے پھر اللہ رزق دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا بہت کچھ دے گا اور ابھی اسے کھوپڑی بنا لی یہ میرا حدف ہے تو بھائی یہ جس کے لیے چاہتا ہوں رزق دروازے کھولتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق دروازے بند کر دیتا ہوں یہ تمہارے سوچ پر نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے چھے لاکھ چاہتا ہوں تو چھے لاکھ مل جائیں ایسا نہیں ہونے دپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائلیں آپ اس میں سٹرگل کرو تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پر عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پگڑے گا میں نے کہا اتوار بزار جاؤ پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بکرہ ہے اور کون سا بہت زیادہ بکرہ ہے جس میں لاؤس کا چانس نہیں ایک مہینہ یہی کام کرو جا کے بزار میں بیٹھ جاؤ بس سمجھو اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں ایک مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے میں نے کہا وہ لاکے گھر میں ڈال دو انڈے بچے پیدا ہوں گے ان کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیج دو سمجھتا ہے تو میں نے کہا اب اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے مہنس سے یہ کام کیا ہے نا بہت پیسہ کمالی ہے انہوں نے لیکن اس میں لاؤس بھی بہت ہے تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاؤس کا چانس ہو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا یہ جو پرندے آتے ہیں نا یہ کیا نامے چکس جو آتی ہیں بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز بزنس کی نیت سے وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا اتوار بزار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا تو میرے پان گھٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے میں وہ پان کھاتا نہیں نہ گھٹکہ کھاتا ہوں پان گھٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں اس وقت میری تین تھی مادرت کے ساتھ تو میرے پان گھٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا ہمارے دوست نے کہا مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی ہیں آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا پانچ چھ ہزار کا بکے گا اور جب سو بیچیں گے تو پانچ ہزار کو سو سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلا نے گاڑی خرید لی فلا نے میں نے کہا بھائی یہ مسنوعی چیز ہے تو انہوں نے کیا کیا کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنہ دن ایک دم گئے اتنا پیسہ آنا شروع ہوا اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کووے میں چلے گئے نیچے بھی نہیں سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہے بات نہیں آری میرا خیال ہے تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو کہ ہر مہینے منتھلی اتنا اور پھر کچھ موٹیویشنل سپیکر جو بے وقوف تنین ہیں وہ آپ کو اللو بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اللو بن جاتے ہو تو رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا آپ کے پاس ہمیشہ وہ اپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو رزق نہ اس میں ہمارا نوجوان رزق لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کرونپتی بنا دیا اچھا وہ دو لانڈے آئے تھے کراچی کے وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے ہم بڑی انویسمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار میں نے کہا یہ ہماقت کبھی نہ کرنا جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو ادھار کبھی بھی بولو مت لو ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی وہ اس میں فری پھوکڑ کے پیسے ملتے ہیں اس میں کام نہیں ہوتا جب اپنے پیسوں سے ہوگا کہ یہ میرے گھٹکے کے پیسے تھے آج میں گھٹکا بچا کے نہیں کھارا گھٹکا تڑپری یہ جان وہ جب انویس کرے گا تو سو دوہ سوچے گا ایسا نہ ہو کہ کل یہ گھٹکا بھی جائے اس سے بھی جاؤں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک صحابی آئے دیکھو یہ ہے بزنس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لئے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ جو میں نے اس بندے دو لانڈے لپاڑوں کو مشفرہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو بزنس کے لئے انویسمنٹ چاہیے انویسمنٹ کے لئے پیسہ چاہیے پیسے کے لئے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں یار کیا ہو گیا بھائی اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ بعض مذہبی سکولر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیگ مانگنے کے لئے آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف کوئی ایک برتن تھا پلیٹ پلیٹ کو جس طائب کی چیز اٹھا کے لے آئے اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے بولو بزنس آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو بڑے مالدار ہیں وہ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو نہ 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 جو کاروبار شروعی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ وہ ایک برتن لے آئے آپ نے صاحبہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا ایک صاحبی نے کہا میں ایک درہم میں آپ نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ میں کون لے گا ایک درہم سے زیادہ میں بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھئی ہے بھئی پیسے بھی نہیں ہیں درہم بھی نہیں ہیں صرف پلیٹ ہے یہاں سے بزنس کا آغاز اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکٹ ویلیو تھوڑی ملے گی خریدہ مہنگا ہوگا اب بیچ کیسے رہے ہیں سستہ آپ نے فرمایا کون ایک درہم سے زیادہ ایک صاحبی نے کہا میں دو درہم میں خریدوں گا کچھ بولی لگوائی نہیں علام کیا تو وہ بیچ کے ان کو دو درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ وہ صاحبی گئے دستہ خریدہ کلہاڑی کا اور ایک لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہا لگایا کلہاڑی میں اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاتو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آکے وہ گئے لکڑیاں کاتی اور مدینہ میں بیچے تجارت کی اور چار درہم کے مالک بن گئے دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی دو یہ موٹیویشنل سپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر یہ موٹیویشنل سپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی بات ہی دو کروڑ تین کروڑ سے شروع کرتے ہیں ہر مہینے ایک لاکھ کمائیے وہی سے دپریشن میں جاتا ہے آدمی کچھ نہیں کماؤ بھائی ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا اللہ سے برکت مانگا کرو پیسہ نہیں مانگا کرو ایک کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے تو اس مالٹے کی ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے وہ تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں یہ تمہیں دپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی دپریشن کا مریض بنا رہے ہیں ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں وہ تمہیں اللو کیوں بنا رہے ہیں اس کے پاس خود بیچارے کا پہ پیسہ نہیں ہے وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا وہ تمہیں اللو بنا کر جاتھ روحانی عامل دیکھلو جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی خود دکان کھول کے اس لئے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آرہا روحانی عامل سے تعویز مطلعو آپ آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویز دینا شروع کر دو پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف سمجھتے ہو تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو ایک کروڑ روپے کمائی ہر مئنے یہ کریں تو بجائے اس کو کچھ انس میں صحیح بھی ہوتے ہیں وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک مچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آگیا بیروز کراچی کے لانڈے لپاڑوں کے یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے اور بی سیوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کل ایک بچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر بہت غریب خاتون تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے گھر میں گلاب جامن بناتا ہے اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے صبح لے جا کے شام تک بیش دیتا ہے سارے اس سے گھر چل رہا ہے پورا کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے اس سے پھر وہ وہی کے وہی رہتے ہیں گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیشتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے تو اس کے لئے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے دیکھو مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایک شخص گاؤں میں چینی بیشتا تھا کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شگر مل بنا لی کھوپڑی استعمال نہ کرتا چینی بیشتا رہتا آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا گھڑاتا رہتا تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا وہ لوگ کئی اور سے لے لیتے تو خیر شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی شیطان اسٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلیسی سے شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے اس ویس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں میں بھلے جہنم میں جاؤں میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواں گا پتا چلا کہ حسد جیلیسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن ایس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو اور یہ آج بھی ہے آپ کو جب کسی سے یہ مذہبی سکولرز میں بھی ہوتی ہے یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے یہ مولاناوں میں بھی ہوتی ہے یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے یہ ہر طبقے میں ہے جیلیسی حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچہ کیسے گرانا ہے میں نے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں نسخیں وہ تو ختم بہت مشکل ہے آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو ورنہ آپ کا نقصان ہے شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا اپنا زیادہ کیا ہے کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں جہنم میں نہ جائیں ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے ہم توبہ کر کے معاف کروا لے یہ چانسز ہیں شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے وہ پکا جہنمی ہے تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے تو کیوں جل رہے ہو بھائی کسی کی ترقی دیکھ کے آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دی ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مذہبی سکولرز میں حسد کے اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے اس کے ووچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے تو فائدہ ان اقصان ہے تب ہی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا یوٹیوب پر مناظرے پڑے ہوئے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے جھوٹ خدا سے ڈرنی رہے ہوتے دونوں ہر فریق میں آئیے تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ حسد پہ نہیں تھا وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا وہ کیا تھا شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی بس میں دو منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو ہاں میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے شیطان جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے تو وہ شیطان کے کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے ریپورٹ پیش کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ اس کے لئے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے غیر مسلموں کو کیسے علو بنا رہا ہے وہ پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پر کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے کیسے کیسے ان کو روکتا ہے کیسے کیسے ورغلاتا ہے پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا کہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے تو شیطان پتہ کیا کرتا ہے غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے یہ اسلام ہے لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے اللہ کی محبت میں انسان اس سے اب آپ بتاؤ سیال کورٹ کا جو حاصل ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس ٹیکر پھارنے پر ایک غیر مسلم کو کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا بولو نا لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے جو اسلام دشمن انجی اوز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتا یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروالو تو ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماں تحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناو اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھڑ جائے تو جنت میں جائے گا وہ کو نہیں پتا ہوتا ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو عام ہندو کو نہیں پتا ہوتا تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن ان کو سرپھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروالو نہیں ہے بات سمجھ میں بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے مفتی صاحب میرے گردوں میں درد ہے میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں کیسے میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں ڈاکٹر کو بولوں کہ بھئی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا اور ڈاکٹر صاحب فیس صاحب کو میں دوں گا اس سے نہیں لینا ٹھیک ہے نا اور اس سے میں کہوں بھئی ایک لاکھ روپے مجھے دے دے میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا تیرا کام ہو جائے گا میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے لاکھ روپے دے دے اسی ہزار میں ڈاکٹر کو دوں بیس ہزار میں تو ٹھیک کر دیئے کی نہیں کر دیئے اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کر دو میں تو نہیں کراتا لیکن میں ان لوگوں کی نام لے ان کے نام لے دوں رفی بھائی کا ان کے بعد چلا ہے بھائی یہ کراتے ہیں کراتے ہی ہیں سواب کس کو مل رہا ہوتا ہے نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے میں کہتا ہوں وہ فرالہ پیسہ نہیں لے رہا ہوتا ہے ان چیزوں کے میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں تو اب مجھے ایک باہ بتاؤ کوئی انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو کیوں آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے کروا سکتے ہو آپ اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے تو اس گورے کی بات ہے دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا تو اس گورے کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے عشق ہوا ہوتا ہے آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری ہاں شادی کرا دوں گا وہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اس کے پر بڑے واقعات ہیں ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے تیسرا گورے کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھئی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا تو اس نے کہا یہ کام مذہبی سکولر سے ہوگا کیونکہ یہ جن مذہبی سکولر کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تُو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی جنت ملے گی تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں ان کے مذہبی سکولر ڈالیں گے اور مذہبی سکولر پیسے کا بھوکا ہوگا وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈالوا ہوگے وہ ڈال دے گا نہیں آرہی میرا خیال ہے کوبری شریف میں بعد تو آج جو کچھ مذہبی سکولر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو اس کو قتل کر دو اس کو چاکو لگا دو اور پھوڑ دو توڑ دو تو آپ کو کیا پتہ ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقاتوں یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو آپ بولو یہ چاکو لے تو جا کے مار دے ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے کیا ہو گیا جب بھی کوئی مذہبی سکولر ایسی تقریرے کرے نا یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو آپ کو سر آپ کریں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ یہی بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی مرے آپ آپ کیوں نہیں مرے آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالا چوتی ہے اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بے حقوب بنتے ہیں سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے اللو بناتا ہے تو شیطان بہت بڑی فلم ہے چھوٹی فلم نہیں ہے تبی قرآن نے کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اے ایمان والو شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتا چلتا تو فَتَّخِدُوهُ عَدُوهُ اس کو دشمن بنا لو اس کے وار سے ہوشیار رو ہر طرح سے تمہیں ورغل آئے گئی ہے تبی ہم گلشن اقبال میں تھے ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے وہ کسی آڑا ترچہ بندہ ملتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے جیسے کراچی میں کہتے تھے بندہ بہت بڑی فلم ہے فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے فلم ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ یہ انگلیش فلم ہے تین گھنٹے کی گانوں کے ساتھ انگلیش فلم تین گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے اس وقت کی ریپورٹ یہ ہی تھی اب کب اجھے نہیں پتا تو تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے یہ تین گھنٹے کی فلم ہے بولو تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے وہ بہت بڑی فلم ہے بلکہ وہ چھے گھنٹے کی فلم ہے ٹھیک ہے نا اور ہر پانچ منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی